آج دوستو ہم بات کرنے جا رہے ہیں ریبٹ کے متعلق اور چکس کے متعلق اگر آپ نے دونوں میں سے کوئی بھی پیٹ اپنے گھر پر رکھنا ہے تو آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا ساتھ سے پہلے دوستو پتے اپنا ریبٹ کو ڈال دیتے ہیں ریبٹ بہت شوک کے ساتھ کھائیں گے یہ پتے دیکھنا بھی باہر نکلیں گے اور یہ پتے وغیرہ کس طرح شوک کے ساتھ کھانا شروع کر دیں گے چیک کریں دوستو کس قدر شوک کے ساتھ یہ پتے وغیرہ کھاتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو بات کرتے ہیں ریبٹ کے بارے میں کہ ریبٹ کو کیسی جگہ چاہیے کیسا کھانا پینا چاہیے اور کس طرح آپ ان کا خیال رکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے ان کو گھر پر رکھنا ہے یا گھر کی چھت پر رکھنا ہے تو آپ کو تھوڑی سی باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا اگر تو بھائی آپ نے اوپر کمرہ نمہ بنایا ہوا ہے اپنی گھر کی چھت پر تو سب سے بیسٹ ہے اگر آپ نے اس کے اندر مٹی وغیرہ کا استعمال زیادہ کیا ہے تو وہ سب سے بیسٹ ہے نہیں تو اگر آپ نے پک کا اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے جیسا کہ دوستو یہ والا اوپر والا پک ہے لیکن ہم نے ان کی چھت جو ہے وہ مٹی کی ڈالی تھی اور دوارے بھی مٹی کی بنائی تھی وہ اس لیے دوارے مٹی کی بنائی تھی کہ دوستو ان کو گرمی سے بچایا جا سکیں اگر تو ہم یہ پکی دوارے بنا دیتے تو ان کو گرمی زیادہ لگنی تھی اور اندر بھی دوستو ہم نے کچھا رکھا ہوا ہے نیچے پکا وغیرہ ہم نے نہیں کیا مٹی وغیرہ ہم نے پھینکی ہوئی ہے جس کی ویسے یہ گرمی ان کو کم لگتی ہے اور دوسرے نمبر پر دوستو یہ کھاتے پیتے کیا ہیں تو کھاتے پیتے یہ سبز شارہ ہے سبز پتے جو بھی آپ ان کو ڈالیں گے روٹی وغیرہ بھی کھا لیتے ہیں جیسا وہ کھا رہے ہیں پھل وغیرہ بھی کھا لیتے ہیں اور یہ سبزیوں کے پتے وغیرہ بھی شوک کے ساتھ کھاتے ہیں اور جہاں تک بیماری کی بات ہے تو بیماری دوستو ان کو بہت ہی کم ہوتی ہے بہت ہی کم ہوتی ہے تقریباً سو میں سے آپ پانچ ریبٹ کو لگا لیں کہ بیمار ہوں گے باقی ریبٹ آپ کے بالکل تاندرس اور فیٹ فارٹ رہیں گے کیونکہ یہ دوستو ان کو قوت مدافعہ جو ہوتی ہے وہ بہت ہی مضبوط ہوتی ہے تیسے نمبر پر ریبٹ جو ہوتا ہے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ جوان کا بوتا ہے اور اپنا فیمیر ریبٹ کا بچے دینا سٹارٹ کر دیتی ہے تو دوستو یہ چھ منت کے اندر اندر آپ کا ریبٹ جو بیبی ہے وہ تیار ہو جائے گا اور بچے دینے کے قابل ہو جائے گا اور دوستو جب آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ کے ایک ہی کمرے کے اندر جیسا کہ یہ ایک کھڑا نم ہے اس کے اندر آپ کے ریبٹ زیادہ ہو جائیں میل ریبٹ زیادہ ہو جائیں تو آپ نے ان کو الگ کر دینا ہے آپ نے ایک جگہ پر ان کو کٹھا نہیں رکھنا آپ نے میل کو الیڈہ کر دینا ہے اور فی میل کے ساتھ صرف آپ نے دو ریبٹ یا دو یا ایک ریبٹ ہی چھوڑنا ہے یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گے اور ایک دوسروں کو مار دیں گے گرمیوں میں دوستو آپ نے ان کے پانی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے دو یا تین بر آپ نے دن میں ضرور تبدیل کرنا ہے اور ان کو نارمل پانی تھنڈا جو ہوتا ہے وہ ان کو ڈالنا ہے اگر تو دوستو آپ نے کھڑا نم ہے میں رکھا ہوا ہے تو جالی وغیرہ آپ نے ضرور لگانی ہے گرمی وغیرہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ اندر ادھر بیٹھ سکتے ہیں ان کو گرمی کم لگے گی اگر آپ نے جالی وغیرہ نہیں لگائی ہوئی تو بھئی آپ کے ریبٹھ کو گرمی وغیرہ بھی زیادہ لگے گی کیونکہ اندر ہوا جا نہیں سکے گی جس کی وجہ سے آپ کے ریبٹھ ایکسپائر بھی ہو سکتے ہیں تو اگر تو دوستو آپ نے چھت پر رکھے ہوئے ہیں تو شام کے وقت یا صبح کے وقت جب آپ فارغ ہوں تو ان کے پاس بیٹھا کریں اور ان کو کھلا بھی چھوڑا کریں ایک یا دو گھنٹہ ان کو کھلا چھوڑنا ہے جس کی وجہ سے دوستو یہ اپنا گومے پھریں گے اپنا اچھ لیں گے کو دیں گے تو بھائی جانا تو آپ کے ریبٹھ خوش رہیں گے اور آپ کے سیٹ اپ پر بلکل فٹ فارٹ رہیں گے تو یہ تھی تھوڑی سی ریبٹھ کے مطلق آپ کو انفرمیشن دینی اگر آپ نے گھر پر رکھنے ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اب آتے ہیں دوستو اپنے چکس کے مطلق چکس کے مطلق آپ کو انفرمیشن دیتا جاؤں گے اگر آپ نے چوزے وغیرہ رکھنے اپنا سیل مرگی مرگیاں یا آپ نے دیسی مرگیاں مرگیاں رکھنے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں تو ساتھ سے پہلے دوستو آپ کو میں چھوٹے والے چکس کے مطلق انفرمیشن دوں گا اس کے بعد ہم بڑے والے چوزوں کے مطلق انفرمیشن بھی دیں گے دوستو ان کے لیے بھی آپ نے کھڑا نمہ بنا لینا ہے کھڑا نمہ کس طرح کا بنانا ہے سائیڈوں پر آپ سیمڑ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن دوستو آپ نے جو چھت بنانی ہے یا نیچے والا بنانا ہے وہ آپ نے مٹی کا ہی بنانا ہے وجہ یہ ہے دوستو کہ ان کو بھی گرمی کا خطرہ ہوتا ہے گرمی میں دوستو یہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایکسپائر بھی ہو سکتے ہیں اس وجہ سے دوستو آپ نے نیچے سے بھی کچھے رکھنا ہے اور اس کی چھت بھی آپ نے دیکھ لینی ہے وہ کچھی رکھنی ہے جس کی وجہ سے ان کو ہوا بھی تھنڈی لگے گی اور جب گرمی بھی اتنی محسوس نہیں کریں گے دوسرے نمبر پر دوستو آپ ان کو گرمیوں میں کیا ڈالیں گے یا چھوٹے چکس ہیں تو آپ ان کو کیا ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے تو دس یا بارہ دن آپ نے ان کو صرف اور صرف روٹی جو ہوتی ہے وہ بھگو کر آپ نے ان کو ڈالنی ہے نرم گزا دینی ہے اس کے بعد دوسرے آپ نے چودہ نمبر فیڈ جو ہوتی ہے وہ آپ نے ان کو شروع کر دینی ہے گرمی جتنی مرضی ہو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن بھائی کمپنی اچھی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے لوکل کمپنی کی نئی لینی اور جب دوسرے آپ نے فیڈ ڈالنی ہے تو آپ نے یہ دھان ضرور رکھنا ہے کہ ان کے آگے سے پانی ختم نہیں ہونا چاہیے پانی ان کے آگے سے آپ نے دو یا تین مرضبہ ضرور چینج کرنا ہے اور ان کو تھنڈا پانی ضرور دینا ہے کیونکہ فیڈ جو ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے اگر ان کو پانی نہ ہاں ملا تو دوستو آپ کے چودے بیمار پڑ سکتے ہیں اور ایکسپائر بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اگر آپ نے اپنے چودوں کو ویکسین نہیں کروائی ہوئی یا آپ نے ویکسین کروانی ہے تو کونسی ویکسین کروائیں ویکسین دوستو بہت سی قسم کی ہوتی ہے آپ نے اپنے سرکاری ہسپیٹل سے ریجوع کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے کوئی بھی اپنی ویکسین لے لینی ہے آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے پاس چودے ہیں پانچ دن کے ہیں دو دن کے ہیں جتنے بھی دن کے آپ نے اپنا چودوں کا مطلق بتانا ہے اور وہ آپ کو ویکسین وغیرہ دے دیں گے لیکن بھائی آپ نے لینی ایک نمبر ویکسین ہے کیونکہ کچھ ویکسین ہوتی ہیں دو نمبر بھی ہوتی ہیں اور وہ لگانے سے آپ کے چودے بیمار بھی پڑ سکتے ہیں اور اب چلتے ہیں دوستو تھوڑ سے بڑے چودے ہیں کہ میں آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں کہ ان کا آپ نے کس طرح خیال رکھتے ہیں اور یہ رہے دوستو بڑے چودے جو کہ اس والے ہم نے کھڑے میں رکھے ہوئے ہیں یہ بھی آپ دے سکتے ہیں ان کو ہوا کے لیے ہم نے تین جالیاں لگائی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ان کو گرمی نہیں لگے گی اور چھت دوستو ہم نے کچھی رکھی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چھت ہمیشہ آپ نے کچھی رکھنی ہے کیونکہ چھت کا اور نیچے جہاں پر یہ گھوم رہے ہیں وہ دیکھ لیں وہ بھی کچھی ہے جس کی وجہ سے یہ بلکل ان کو گرمی وغیرہ نہیں لگے گی اتنی محسوس نہیں ہوگی اگر آپ نے پکی چھت رکھی یا نیچے سے پکا ہوا تو بھائی آپ کے چودوں کو بہت زیادہ ہیٹ لگے گی سیمر کی بھی ہیٹ ہوتی ہے اور ویسے بھی گرمیوں میں بہت زیادہ تفہش ہو جاتی ہے جسی وجہ سے آپ کے چودے ایکسپائر بھی ہو سکتی ہیں بڑے چودے جب دوستو آپ کے اتنے بڑے ہو جائیں تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کوئی بھی چودہ آپ کا ڈیلہ ہوئی یا آپ کا تھوڑا سا بیمار پڑے تو آپ نے اس چودے کو علیدہ کر لینا جیسا کہ دوستو ہم نے یہ نیچے والے وہ دیکھ سکتے ہیں وہ دو چودے جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈیلے تھے جو کہ ہم نے علیدہ کر دی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جب دوستو یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو دورسوں کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن ابھی چودہ پندرہ دن کے لیے ہم ان کو علیدہ ہی رکھیں گے جب آپ کے چودے اس طرح کے ہو جائیں اتنا ویٹ کر لیں تو آپ نے ان کو فیڈ کے اندر ہی نا آپ نے مکس دانا یا اپنا دانا وغیرہ مکس کر کر یا باجرہ بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں آپ نے ان کو صرف اور صرف فیڈ کے اوپر نہیں رکھنا کیونکہ پھر آپ کے چودے ویٹ بہت زیادہ گین کریں گے اور بیمار بھی پڑ سکتے ہیں آپ نے ان کو فیڈ وغیرہ بھی فیڈ کے ساتھ ساتھ اپنا دانا بھی دینا کرنا ہے جس کی ویسے آپ کے چودے ہیلڈی اور تنرس رہ سکیں گے اب بات کرتے ہیں کہ دوستو گھر پر رکھنا کس پیٹ کو آسان ہے چودوں کو رکھنا آسان ہے یا ریبٹ کو رکھنا آسان ہے تو دوستو میری رائے کے مطابق تو بھائی جان آپ کو جس پیٹ کا شوق ہے آپ وہی پیٹ رکھیں لیکن بھائی ان باتوں کا خیال رکھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے کیونکہ چکس کا لیدہ فارمول ہے ان کو رکھنے کے لیے لیدہ ضروری آتے ہیں اور ان کو رکھنے کا لیدہ فارمول ہے کیونکہ دوستو وہ دانا کھاتے ہیں زیادہ تر یا اپنا فیڈ وغیرہ کھائیں گے لیکن یہ جو ہیں یہ پتے وغیرہ گراس وغیرہ یہ زیادہ شوق کے ساتھ کھاتے ہیں تو آپ نے دوستو دیکھ لینا ہے کہ آپ کو کس چیز کا شوق ہے تو آپ ریبٹ کا شوق ہے تو ریبٹ رکھیں آپ کو چوزوں کا شوق ہے تو چوزوں رکھیں زیادہ دوستو دونوں میں مشکل نہیں ہے کوئی بھی پیٹ رکھنا کیونکہ ان کو بھی آپ نے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ آپ ان کو ٹائم دیں تو کافی ہے ان کو بھی گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ آپ ٹائم دیں تو کافی ہے لیکن آپ کو شوق ہوگا تو آپ ان کو ٹائم دے سکیں گے اگر آپ کو شوک نہیں ہے تو آپ ان کو ٹائم بھی نہیں دے سکیں گے صرف آپ نے دوستو مجبوری میں یا بیسے آپ نے نہیں رکھنا اگر آپ کو شوک ہے تو پھر یہ آپ اپنا پیٹ رکھیں تو یہ تھی دوستو آج کی تھوڑی سی انفرمیشن ویڈیو اگر آپ کو انفرمیشن ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کا لائک کریں شکریہ